بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ پولٹیکل لیڈرشپ اور نئی پارٹی نیا ہوا کا جھونکہ میں کہتا ہوں جو ایسے کردار زندہ رہنا چاہیے پھر ہی ایک رویدگی پیدا ہوتی ہے ایک تازگی آتی ہے تو ہم سیاست میں بھی جب کہتے ہیں کہ تازگی آنی چاہیے تو وہ تازہ خون سے ہی ہوتی ہے جناب عرفان شاہد صاحب آپ سربراہ ہیں پاکستان ویل فیر پارٹی کے ویلکم ٹو می شو جناب عرفان شاہد صاحب ناظرین جو میں نے پہلے ذکر کیا آپ جو ہمارے پہلے مہمان ہیں بڑے زیوکار شخصیت ہیں اور جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے اور تعلیم کے برقس کیا ہے جہالت ہے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے جو لوگ سرگرم عمل ہیں جن کا کردار جن کی عظیمت اور جن کا عظم یہی ہے کہ اس ملک میں تعلیم کا فروغ ہونا چاہیے اس کا واقع احترام کیا جانا چاہیے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے جو ملک کی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ منشور میں تو کم منشور کی حد تک تو وہ یہی کہتے ہیں ساری سیاسی پارٹیاں کہ ہم ملک میں تعلیم اور صحت قوام کریں گے اور کسی بھی حکومت کا بنیادی فرضی یہی ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس معاشرے میں تعلیم کا چلن عام ہو لوگوں کو صحت کی سلدیں فرام کی جائیں امن و امان دیا جائے ان کو شلٹر دیا جائے ان کو گرم ہویا ہے یہ بنیادی طور پر حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور تعلیم جس میں سر فرست ہے تو اس لیے جو میں اپنے دوسرے مہمان عرفان شاہ صاحب ان سے بھی یہی توقع رکھوں گا کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ان کے منشور میں کیا کچھ ہے اور وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں ایک جہل پاکستان یا ایک پڑا لکھا پاکستان جس میں علم کے گہوارے ہوں تو جناب میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے جناب امتیاز علی خان صاحب سے جن کا تعلق ہی تعلیم کے ساتھ ہے تو آپ ملک کی موجودہ جو تعلیمی صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ راشد اجازی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ٹاپک اور اس اہم موقع پر یہاں پر آنے کی دعوت دیا آپ نے جو موجودہ تعلیمی صورتحال کی بات کی تو ہمارے ملک میں جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہیں کیونکہ اگر آپ نے پچھلے سال ایک سروے انٹرونیشنل سروے جو آیا تھا اس کے مطابق پاکستان ایک سو تیس میں سے ایک سو ستائیسوے نمبر پہ تھا ایڈوکیشن اس میں اب اگر آپ جپان دیکھے فن لینڈ دیکھے وہ اس وقت ٹاپ پہ ہیں اب ان کی جو حکومت ہیں ان کی ترجیحات میں جو ایڈوکیشن ہے وہ پہلے نمبر پر ہیں ہمارے ہاں جو ایڈوکیشن ہے کسی بھی گورنمنٹ کے یعنی سیونٹی فائف یئرز ہو گئے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کسی بھی گورنمنٹ میں خواہ وہ مارشلاللہ کی حکومت ہو جمہوریت ہو جو بھی ہو کسی بھی حکومت کے جو یہ مطلب ہے تعلیم انہوں نے اپنی ترجیحات میں رکھی نہیں کہ تعلیم ہمارا فسٹ پریاریٹی ہوگا تو اب یہ تعلیم کا جو بجٹ ہو بھی آپ دیکھیں کہ کس قسم کا بجٹ اور اس میں بھی زیادہ تر ہمیں باہر سے ایڈ مل رہے ہیں تو ابھی بھی آپ اگر اسلام آباد دیکھیں جو کہ دنیا کے ترقیافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے یہاں پر بھی تقریبا لاکھوں بچے آوٹ آپ سکولز ہیں پورے ملک میں تین سو تین کروڑ سے زیادہ سکول گوئنگ بچے جو ہے ابھی تک آوٹ آپ سکولز ہیں سکولز سے باہر ہیں تو اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ہمارے ملکہ جو تعلیمی حالت ہے وہ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں سری لنکا ایشیا جنوبی ایشیا کے ممالک آپ دیکھیں جنوبی ایشیا کے ممالک جو سات ممالک ہیں ان میں بھی ایڈوکیشن میں ہم سب سے بلکل نیچے ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی آپ لٹریسی ریٹ دیکھیں سری لنکا جو ابھی ڈیفالٹ ایک قسم کا ملک ہے وہاں پر بھی نائنٹی سیکس نائنٹی سیون پرسنٹیج اور ابھی بھی وہی ترٹی سیون اور ترٹی ایٹ اور ترٹی فورٹی تک میں جو ہے نا مطلب لٹریسی ریٹ میں جا رہے ہیں اس میں بھی یہ بھی ہم نے جو رکھا ہے اس کے مطابق وہ بندہ جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتا ہے اس کو ہم لٹریٹ کنسیڈر کر دیں یعنی ان لٹریٹ کنسیڈر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے اور اس میں جو جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ہمارا جو اٹاروی ترمیم تھی جس میں ایڈیوکیشن کو ہم نے صوبوں کے حوالے کیے تو وہاں پر بھی جو آگئی ہے تو اس سے بھی تعلیم کو بہت بڑا نقصان پہنچا اب ہمارے یہاں پر وفاق میں ایک منسٹر ہے سیکٹریز ہے اور یہ صرف یہ پچیس کلومیٹر کے اندر اندر اس کے لیے بھی ہم نے ایک فیڈرل منسٹری جو اینا مدب قائم کی ہے یعنی فیڈرل منسٹر صوبوں میں جو اینا مدب الگ منسٹریز ہے یہاں پر پچیس کلومیٹر جو اسلامباد کا ٹوٹل علاقہ ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس دو فیڈرل منسٹرز ایک قسم کے کام کر رہے ہیں پھر ان کے ایڈیشنل سیکٹریز ہیں سیکٹریز ہیں تو مطلب ان کا کیا ہے اسلامباد کے اندر بھی بچے جو اینا مدب سکول سے آؤٹ ہیں تو ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں موجودہ حکومت سے بھی جو پچھلی حکومت تھی ان سے بھی کہ آپ نے اسلامباد شیئر کے لیے کیا کیے یہاں پر سکولوں کی جو اینا مدب کافی حد تک کمی ہے اسی طرح کالیجز کا جو اینا مدب کالیجز اوورلوڈڈ ہے سٹوڈنٹس جو اینا مدب ان بچاروں کا ایڈمیشن نہیں ملتا تو یہ میں کہنا یہی چاہوں گا کہ ایڈیوکیشن جو اینا مدب ہمارے ملک کے جو ہے اور کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی پریاریٹی میں شامل نہیں جی عرفان صاحب جیسے کہ آپ نے سنی بات کہ انتیاز علی خاص صاحب نے کہا کہ تعلیم ہماری کسی بھی حکومت کی پریاریٹی میں شامل نہیں ہے لیکن محضب ملکوں میں ایڈیوکیشن is the first priority اور ہم اپنے خطے میں سب سے پیچھے ہیں جی بہت شکریہ حجازی صاحب آپ کا میں اپنے پروگرام کا یا آپ کہہ لیں کہ میں اس ٹاک کا ایک شیر سے آغاز کرنا چاہوں گا جی جی وہ پنجابی کا شیرہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ انجوی راوہ اوکھی ہیں سن کچھ دلوچ گمہ دا توک بھی سی کچھ تیرے شیر دے لوگ بھی ظالم سن سن مرندہ شوق بھی سی تو میرا تو خیال ہے کہ اس شیر میں آپ کو کافی سارے جواب مل گئے ہیں جو سوال کے جوابات مل گئے ہوں گے بٹ یہ ہے کہ بالکل جیسے آپ نے بھی کہا اور بھائی نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ہم بلکل اصل میں معاشرہ بنتا کس سے ہے معاشرہ بنتا ہے تعلیم سے جب آپ کے ملت میں تعلیم نہیں ہوگی تو معاشرہ کیسے بنے گا معاشرے جنم لیتے ہیں تعلیم سے تو میرا تو خیال ہے کہ بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ سرکاری سکولوں میں بالکل جیسے بھائی نے کہا کہ وہاں پہ تو اڈمیشن نہیں ملتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی جو ادارہ ہے یا تعلیمی سٹریکچر جو ہے وہ کمزور ہے نئے کالجز نئے سکول نئی یونیورسٹیز کیوں نہیں بن پا رہے ہیں یہ بننی چاہیے ہیں یہ ہونی چاہیے ہیں کیونکہ تعلیم کے بغیر تو آپ ایک حدیث بھی ہے کہ تعلیم کے لیے آپ کو بھلی چین جانا پڑے تو آپ جائیں تو ہم لوگ اپنے ملک میں رہ کے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہیں تو چین تو جانا بڑی دور کی بات ہے نا ہمارے لیے تو بات یہ ہے کہ سکولز کالجز یہ یونیورسٹیز یہ بننی چاہیے سرکار کو چاہیے کہ یہ ہر سٹی میں دو سے تین کالجز بنائیں اور آٹھ سے دس چھوٹے سکول جو ہے میڈل یا پریمری یہ نئے ان کو بنانے چاہیے ہیں سردار صاحب الفان صاحب نے توجہ دلائی کہ حکومت کو ہر شہر میں نئے کالجز اور نئے سکول بنانے چاہیے ہمارا اب جو پاکستان قائن ہے وہ بھی اس بات کی زمانہ دیتا ہے کہ سولہ سال تک کہ ہر بچے کو لازمی تعلیم اور فری تعلیم جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہو اس وہ پوری ہونی چاہیے سٹیٹ کی طرف سے کہ وہ انتظامات کرے اور عوام معاشرے کی طرف سے کہ جو بچے ہیں وہ زیورے تعلیم سے آراستہ ہوں جب لازمی تعلیم ہوگی تو سکولوں سے باہر نہیں رہ سکیں گے لیکن جس ملک میں حالت یہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ تین کرون بچے سکولوں سے ویسے ہی باہر ہیں جو سکولوں کے جانے کی عمر ہے تو حکومت جو اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس آئین شکنی کا ذمہ دار کون ہے اور پھر آئین شکنی پر انہیں سزا کیوں نہیں دی جاتی چونکہ یہ آئین شکنی ہے آئین کو توڑا جا رہا ہے آئین کو سلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے جو بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ بچوں کو لازمی مفت تعلیم فرہم کرے لیکن آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہر حکومت نے جتنی بھی حکومتیں آئینی ذمہ داری سے روح گردانی کرتی رہی ہیں کیا کہتے ہیں جناب امتیاز علی خان صاحب اب یہ سوال ہے راشد صاحب آپ نے آئین شکنی کی بات کی تو اس کے لئے آپ نے سزا کبھی در سزا تو آپ کو بتا ہے کہ آئین شکنی کی سزا سزائی موت ہے تو یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ہوتا ملوکہ آپ ایک تعلیمی میدان میں صرف آئین شکنی صرف کمرانوں کی مرضی کے نہیں ہمیشہ قانون وہی لوگ توڑتے ہیں جو قانون بناتے ہیں ہم جیسے لوگ قانون توڑتے بھی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عرفان بھائی نے بات کی کہ معاشرہ کیسے بنتے ہیں اب یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا اس پہ ہم معاشرے کو نہیں بنا سکتے ہیں ہمارا جو ایڈیوکیشنل سسٹم ہے نا سب سے پہلے ہمیں اپنا جو تعلیمی نظام ہے یہ سٹرکچر ہے اس کو ہمیں ری بیلٹ کرنا پڑے گا اس کو ہمیں ری کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے نا یہ لارڈ مکال ہے کہ نظام تعلیم ہے اور اس کے تحت ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے اور ہم ابھی بھی وہی توتہ رٹ مکال ہے غلامی کی تصویر ہے نا غلامی کی تصویر ہے جو توتہ رٹ مکال ہے جس کو کہتا ہے کہ وہی ہم نے اور یہ تعلیمی نظام مکال ہے لارڈ مکالے نے اسی لئے بری صغیر یعنی سب کانٹیننٹ میں اس نے یہ تعلیمی نظام رائج کیا تھا اس کی مہن وجہ یہ تا کہ یہ لوگ ہمارے غلام بنے غلامی کی زنجیر ہے بس صرف کلرک اب دیکھیں ابھی بھی جو ہم علا تعلیم کے لئے انہی کے پاس جاتے ہیں برطانیہ میں اور امریکہ میں جاتے ہیں اور دوسرے ترقیافتہ ممالک میں ہمارے ملک میں ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم ہے یہ صرف آپ کو ایک کلرک ہی بنا کے دے سکتے ہیں باکہ آپ کو کوئی سکولر کوئی سائنٹسٹ آپ کو بنا کے نہیں دے سکتے ہیں اب آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں کتنی ترقی ہوگی انفرمیشن ٹکنالوجی میں ترقی ہوگی سائنس میں ترقی ہوگی ہمارے ہاں گیارہ گیارہ سو نمبر لینے والے بچے جو انڈی امڈی کیٹ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو یہ جو نظام تعلیم ہے یہ ہمیں سب سے پہلے تبدیل کرنا پڑے گا اس کے بارے میں سوچ سب سے امپورٹن ہے اور یہ سوچ تب آئے گی کہ جب ہم پارلیمنٹ میں پڑے لکھے لوگوں کو وہاں پر ہم بیجے اور اس کے لئے قانوم سازی کرے اور ایسے ایک نظام بنائیں کہ اس سے ہمارا تعلیم نظام جو انہم مطلب ہے بہتر سکے جب تک ہم تعلیم نظام تبدیل نہیں کریں گے یہی یہاں پر ہم صرف جو انہم مطلب ہے کاغذ کے ایک ٹکلے ڈگری کو میں کاغذ کے ایک ٹکلہ کنسیڈر کرتا ہوں ڈگری ہاتھ ملی ہے تین تین چار چار لاکھ لوگ ہمارے میڈیکل کالیجز اور انجینئرنگ کالیجز سے ہر سال نکلتے ہیں اور پھر آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں نوکریاں کیوں نہیں مل رہی ہم صرف نوکر پیدا کر رہے ہم نے آج تک کسی ٹیکنیکل ایڈکیشن پہ ہم نے کوئی زور نہیں دیا کہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ایڈکیشن ہو سائنسی ریسرچ پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا اس کے لئے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے یونیورسٹی اس کو ہم نے خود مختار کر دے کہ جی بس آپ کمائیں اور اپنا پورا کریں ہمارے جتنے بھی بجٹ ہے وہ بلکل ہم نے کم کر دیئے تو اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم صرف مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ خودکش پیدا کر رہے ہیں خودکش ہم ہمارے اس نظام تعلیم سے جو نا سوسائیڈر نکل رہے ہیں کیونکہ ایک بندہ ہے اس کے پاس ایم فیل اور پی ایش ڈی کی ڈگری ہے نوکری اس کو ملتی نہیں ہے تو کیا کرے گا جی آپ نے جو اہم پوائنٹ اٹھایا تو میں ارفانکس صاحب کی طرف آپ کی طرف یہ لے کر آتا ہوں کہ جب سائنس کی ہم کوئی اس میں پیش لفظ نہیں ہے کوئی ریسرچ نہیں ہے اور ڈگرییاں جو ہے جیسے صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں ڈگریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو ہماری یونیورسٹیاں بجاری کیے جا رہی ہیں اور معاشرے میں اس کا کوئی عملی کردار نظر نہیں آ رہا ہے صرف دیکھیں جیسے بھائی نے کہا کہ ڈگرییں تعلیم حاصل کرنا کیا آیا ہمارے ذینوں میں یہ بات ہوتی ہے شروع سے ہی یا ایک جو لرننگ پوائنٹ ہوتا ہے بچے کا وہ ماں کی گود ہوتی ہے وہاں سے اس کو گھر سے یہ تعلیم یا گھر سے اس کو کہنے کو یہ ملتا ہے کہ بچے آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے آپ یہ پڑھو آپ وہ پڑھو بھئی آپ تعلیم کو تعلیم سمجھ کے حاصل کریں نا بھئی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں نے انجینئر بننا ہے آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں نے پائلٹ بننا ہے یا آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں نے ایک پولیٹیشن بننا ہے یا آپ کا تعلیمی بنیادی حق ہے آپ کو پہلے تو انسان بننا ہے نا اس کے بعد ساری چیزیں کرنی ہے نا جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کیسے انسان کیسے بنیں گے جب انسان نہیں بنیں گے تو آپ ڈاکٹر کیسے بنیں گے آپ انجینئر کیسے بنیں گے ہمارے ذنوں میں یہ بات جو ہے وہ گھر سے ہی ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی آپ نے میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے وہ بھئی پہلے اسے آپ انسان تو بناو تعلیم تو حاصل کرواؤ اس کو اچھے برے کی تعلیم تو ہو اس کو اچھے برے کی تمیز تو ہو اس کو اس کو حلال حرام کی تمیز تو ہو تب تو آپ آگے بڑھیں جب ہمارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ میں نے پڑھ کے ڈاکٹر بننا تو پھر آپ رٹے کتابوں میں لگاتے رہیں وہ جناب کیا کہتے ہوتے ہیں رٹے لگا کے ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایسی ہوتا ہے کہ جیسے ڈگنی لے کے بندہ آتوں میں پھرتا رہتا ہے بھئی پہلے دیکھیں تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے تعلیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کو آہ انسانیت کی پہچان ہونی چاہیے انسانیت کی پہچان تب ہوگی جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم اس لیے تو نہیں آپ حاصل کر رہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میں نے پائلٹ بننا میں نے انجینئر بننا ہے پہلے آپ انسان بنے اس کے بعد دن ساری چیزیں یہ ہیں جب آپ شروع سے یہ سوچیں گے کہ میں نے تعلیم حاصل کر کے جناب میں نے انجینئر بننا ہے پھر دوسرا ہمارے یہاں سب سے بڑا حجازی صاحب جو ایک نمہ فکریہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم تو دلواتے ہیں پرائیویٹ سکول میں نوکری اس کے لیے سرکاری ڈونتے ہیں نوکری کے لیے اس کے لیے سرکاری ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ میرا بچہ جناب سرکاری ملازم بن جائے آپ پڑھاتے ہیں اس کو پرائیویٹ سکول میں یہ مجھے ایک جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آئی آج دن تھا کہ یہ کیا ہمارے ذنوں میں کیا بات ہے کہ ہم ہمارا علاج ہوتا ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں ہم ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں پرائیویٹ سکول میں ہم نوکری ڈونتے ہیں سرکار کی جا کے یہ کہاں کا انسان ہے اچھا یہ اپنا بتائیں جنرل پائنٹ اٹھایا ہے کہ بنیادی طور پر جو تعلیم اور صحت ہے یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور آئین بھی یہی کہتا ہے تو لیکن یہ سارا شعبہ جو ہے نا یہ پرائیویٹ حوالے کر دیا گیا ایونکہ سرکار خود سرکار سے مراد کیا ہماری بیوروکریسی ہمارے سرکاری ملازم ہمارے ارکانے اسمبلی ان کے اہلو ایال ان کے بچے علاج کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں میں سرکاری اسپتال بالکل ایک جسے کہتے ہیں بیار اور مددگار اور غریب بندوں کے دقے کے لیے چھوڑ دیئے گئے ہیں اسی طرح سرکاری سکول آپ کی بات پڑھا ہے اسی طرح سرکاری سکول وہاں پر نہ سرکار کے بچے ہیں نہ ان کی ان کی تعلیم ہے تو تعلیم کو تو پھر بیڑا گھرک ہو رہے ہیں جیسے کہنے کہ رٹے بازی کی ڈگرییاں مر رہی ہیں سوری منڈیلا نے کہا تھا کہ وہ معاشرہ یا وہ عوام یا قوم وہ ترقی نہیں کر سکتی جو دو چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں کونسی تعلیم اور صحت ہمارے ہاں اس ملک میں ٹاپ کلاس کا بزنس جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ ہو رہے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل دیکھ لیں پرائیویٹ سکول دیکھ لیں تو پھر کہاں سے معاشرہ ہمارا ترقی کرے گا کیسے کریں گے ہم جی جی یہ بھی اصل میں سٹیٹ کی فیلیر ہے نا سٹیٹ کی فیلیر یہ ہے کہ سٹیٹ اپنے اداروں کو نہیں چلا سکتی اس وجہ سے لوگ جو نا مدب آپ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ پی ٹی سیل ایک محکمہ ہے نا پہلے کسی زمانے میں یہ گورنمنٹ کے ہاتھوں میں تھا تو اس وقت ایک ٹیل فون لگانے ایسا تھا جیسے توپ کا لائسنس بنائے اور اب آپ کو خود جب وہ پرائیویٹائز ہو گئے تو آپ کو خود جو نا مدب وہ کالیں کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو مدب اپنے فیسیلیٹیز دیں گے یہ کریں گا وہ کریں گے تو گورنمنٹ کے اندر جو نا ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہی نہیں ہے اپنے اداروں کو چلانے کے لیے تو لہٰذا یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے جتنے بھی ایمپلائیز ہیں گورنمنٹ ایمپلائیز سرکاری لازم اوہ پابند بنائے جائے کہ بھئی بیشہ کو منسٹر ہے سیکٹری ہے یا جو بھی جس گریٹ کا بھی ہے اس پر یہ لازم قرار دیا جائے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے اوہ گورنمنٹ سکول میں پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ اتنی زیادہ مطلب یہ آئین میں ترمیم وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ جو قانون قوانین بنا سکتے تو یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو سرکاری سکول میں اور اپنے بچے کا اور اپنے اپنا علاج جو ہیں آپ نے گورنمنٹ آسپٹل پھر آپ دیکھئے گا کہ گورنمنٹ آسپٹلز کے جو نہیں مطلب آسٹینڈرٹ آہ کہاں تک جائے گا اور آہ سکولوں کے حالت کیسے چونکہ گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز ہیویت گرنٹی کہتا ہوں گورنمنٹ سکول کے ٹیچروں کے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں تو کیوں کیوں کہ پرائیویٹ سکول جو کوالٹی آف ایڈیوکیشن دیتے گورنمنٹ سکول میں تو بچہ آپ سب جانتے ہیں اب مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پر بچے کی کیا حالت ہو جائے تو اس وجہ سے ہر بندہ جو اپنے بچے کے لیے بہتر ماحول تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر جو ایک کم وسائل میں یہ نہیں کہ مطلب یہ ہیں یہ آپ کی بات تھی کہ رفان صاحب کی مطلب ہے بزنس ٹائکونز بھی اس فیلڈ میں آ چکے ہیں لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو کم فیس میں جو نا کوالٹی آف ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ سٹیٹ کے ساتھ جو نا پرائیویٹ سیکٹر کے بہت بڑا کوپریشن ہے آج اگر پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ختم کریں تعلیم اداروں کو آپ ختم کریں تو کیا یہ بوجھ سرکار برداشت کرتے ہیں نہیں سرکار نے سرکاری ادارے ختم کر دیا علمیہ تو یہ ہے مطلب میں کہا ہوں کہ سرکاری اداروں کو تباہ کر دیا سرکاری اداروں میں مریضوں کو دھکے لینے کے چھوڑ دیا یہی وجہ نا کنسنٹریشن نہیں ہے گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے ٹیچر جو نا اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں کوئی جو نا مطلب ان کا ہونی ہے کہ بھئی ان کو دسپلن نہیں ہے کہ آپ کا ریزلٹ اگر خراب آئے تو کیوں آیا تو اس طرح کے جو معاملات نہ ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مطلب ان پر توجہ دے تو آہستہ آہستہ ہر بندہ پھر اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول میں لے کے جائے گا جی بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ نے امتیاز صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ اس طرح جو حکومت کی عدم توجہ کیسے بلکہ ناکامی کا ہے کہ حکومت کی ناکامی ہے جو سرکاری ادارے نہیں چال رہے تو ادارے یہ تباہ ہو رہے ہیں تو آپ یہ فرمائیں ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کی حصیت سے کہ ان سرکاری اداروں کو سرکاری سکولوں کو اور سرکاری اصبتالوں کو مزید تباہی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے نیلسن منڈیلا کا وہ کال دھورایا کہ جو قوم تعلیم اور صحت کو بیچتی ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہیں تو نہ صرف سرکاری ادارے تباہ ہو رہے ہیں بلکہ یہ بلاخر قوم بھی تباہ ہو جائے گی تو اس تباہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے آہ سر دیکھیں اس تباہی سے تو میں نے اور آپ نے بچانا ہے ہم سب نے بچانا ہے کیسے ہم نے کیوں فعل محلوب گیا دیکھیں جو آہ لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں وہ میں نے اور آپ نے ووٹ دی ہے نا ان کو میں نے اور آپ نے سلیکٹ کی ہے نا وہ تو کیوں نہ ہو کہ آپ ایسا کریں ہمارے قوم جو ہے وہ ایسی ایک اس بات کے اوپر آ جائے کہ بھئی جو بندہ سیدھا ہوگا ہم اس کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ تو علمیہ یہ بھی ہے حجازی صاحب کہ آپ ایک چوتھے درجے کا چھوٹا ملازم جو ہے یہ سویپر جو ہے یہ کسی سرکاری ادارے میں بھرتی کھل جائے نا اس کی تو پہلی تو بات یہ کہ کھلتی ہی نہیں ہے اگر کوئی آ جائے اس کے لیے جو بندہ سیلیکٹ ہوتا ہے اس کے جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کے سر کے بالوں تک گنا جاتا ہے کہ اس کے سر کے بال کتنے تو آپ کا پرائیمنیسٹ جو بنتا ہے اس کے اوپر دیکھیں اچھا جو وزیر بنتا ہے اس کے اوپر دیکھیں ہاں بنیادی ذمہ داری تو پھر ظاہر ہے عوام کی دعا گئی کہ عوام ان نمائندوں کو منتخب کریں جو کہ عوام کا درد رکھتے ہوں احساس رکھتے ہوں اور ان کو بیار و مددگار نہ تو بنیادی ذمہ داری سٹیٹ کی یہ ہے اور یہ عائنی ذمہ داری ہے عائن حکومت ہر حکومت کو یہ پابند کرتا ہے کہ اپنے شہریوں کا وہ علاج کروائے ذمہ دار ہے اس کی اور جو بچے ہیں ان کی تعلیم کی ذمہ داری سٹیٹ ادا کرے اور سٹیٹ کو عائنی ذمہ داری پہ اب کون مجبور کرے عوام تو ایک پکار دے سکتے ہیں ہم بھی آواز کر سکتے ہیں تو کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو سوہ موٹم نوٹس لے لیتے ہیں رات کو عدالتیں کھول دیتے ہیں تو کیا یہ ستر سال گزر گئے ہیں عائن شک نہیں ہو رہی ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے تو اس کا جواب کون طلب کرے گا یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے اب دیکھتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کون اور کب ادا کرتا ہے میں اپنے مہمانوں جناب امتیاز علی خان صاحب اور جناب عرفان شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین آپ کا بھی راشد اجازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی